اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں پریشانیوں کا سامنا ہمیں کیوں کرنا مگتا ہے میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا اور آپ کو کچھ ریفرنسز بھی اس کے دوں گا دیکھیں سورہ الشورہ آیت نمبر 30 جس کا مفہوم یہ ہے تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے یعنی انسان جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے انسان اپنے عامال کی وجہ سے ہی مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے اور انسان اس کا جو الزام ہے وہ کسی اور چیز پر ڈال دیتا ہے انسان اپنی غلطی نہیں دیکھتا ہے اسی طرح دیکھیں پھر میں بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں سورہ ذکرو آیت نمبر 36 اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تقافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اب ان دونوں آیات کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ انسان جب اللہ کی ذکر سے غاپل ہو جاتا ہے مو موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا رحم و ماں بن جاتا ہے اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جس کا چیلہ یا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ سیدھی راہ پر کیسے چل سکتا ہے شیطان اسے گمراہ کرتا ہے گناہ کرواتا ہے پھر جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے انسان پر مصیبتیں اور عذاب دوڑتیں اور اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا مہربان ہے اچھے یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ جب انسان پر اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں تو انسان سارا کا سارا الزام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا خیال کیوں نہیں رکھتا پھر اس کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اس کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اللہ کے آزمائش کا اصل وقت تو وہی ہوتا ہے جب تمہاری مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو اور اسے بھول نہ جایا کرو اپنے سکون میں بھی اسے یاد رکھتا یہ نہیں ہے کہ جب آپ سکون میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور جب آپ پہ کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کو آپ بھی یاد کرو اور اکثر ہوتا بھی ایسا ہے انسان کو جب خوشحال زندگی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھول جاتا ہے اس لئے جب آپ کو غمی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ شکر ادا کیا کریں کیونکہ وہی ایسے لمحات ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کرتے ہیں مزہ تو تب ہے نا جب انسان خوشحال زندگی گزار رہا ہے اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور مصیبت کے وقت بھی یاد کرے یہ نہیں ہے کہ جب مصیبت ٹوٹی تو اللہ کے گھر میں آگئے اور جب خوشحال زندگی کا وقت آئے آرام و سکون اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہمیں کیا کرنے چاہئے ہمیں یہ کرنا چاہئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی آرام و سکون کی زندگی دے تو ہم آرام و سکون چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں مطلب اس وقت ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں جانا چاہئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اپنے فرائز انجام دینے چاہئے آئی ہوپ کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی تو ہمارا جو چینل ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کومنٹ ہے یا آپ کی کوئی سجیشن ہے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ